پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں توسیح ہوگی یا نہیں فیصل آج ہوگا خاجہ ساتھ اور خاجہ سلمان رفیق آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے نیب پروسیکیوٹرز نے بھی بھرپور دلائل دینے کی تیاری کر لی والد کے بعد بیٹے بھی نیب کے ریڈار پر ریب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نیویمبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آنگدن سے زائد اسہ سجاد کیس میں طلب کیا گیا داتہ دربار میں قبضہ مافیا اور پولیس میں تلخلامی پر جھگڑا ایڈیشنل ایسے چو باریس علی سینے میں چوٹ لگنے سے جان بھگ پولیس کے مطابق قبضہ مافیا کے شخص نے ایڈیشنل ایسے چو باریس علی کے سینے میں ٹک کر ماری پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے سرکاری مدیت میں مقدمہ درج کر لیا شہر میں ڈاکو راج برقرار سبزہ زائر اے بلوک میں شہری لٹ گئے موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہریوں سے نکدی موبائل فون چھیر کر فرار ڈکیتی کی سیسریو پوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تھانہ شمالی چھاؤنی کے علاقے میں سولہ سالہ لڑکے پر چھوڑیوں کے وار زخمی سرویس ہسپتال منتقل پولیس کے مطابق سولہ سالہ ریحان کو دوستوں نے چھوڑیاں مار کر زخمی کیا پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ڈالفین سکورڈ کا پندرہ ون فائیو کی کال پر ایکشن جیل روڈ پر خاتون سے پرس چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار موٹر سائیکل سوار ملزمان خاتون سے موبائل فون پرس چھین کر فرار ہوئے تھے ڈالفین سکورڈ نے ملزمان سے تین موبائل فون نکدی پرس اور موٹر سائیکل درامت کی لاہور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھاڑ ڈی آئی جی آپریشنز نے تیس ستھانوں کے سچوز کے تقرروں تباہ درے کر دیے ڈالفین سردار کو کارڈینیٹر سٹی پولیس لائن سائنات کر دیا گیا کسٹمز انٹی سمگلنگ سکورڈ کی بڑی کارروائی موچی دروازے میں قائم گودام سے سات کروڑ روپے مالیت کا سامان قبضے میں لے لیا سامان میں غیر ملکی سگرٹ انڈین تباکو اور نسوار شامل ہے ٹیم نے دو ملزم گرفتار کر پرویس لائی کبھی پنجاب بینک لوٹتے ہیں تو کبھی رنگ روڈ کا راستہ بدل دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا جھوٹ قوم کے سامنے لاؤں گا حمزہ شہباز کی پرویس لائی پر کڑی تنکیم بولے عمران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسمبلی کی اصل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے توڑ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی پرویس لائی کہتے ہیں بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی ہے بارہ ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کا روائی کی گئی لگی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا لگی ارکین کا دوگلاپن اسمبلی جراس کا بائیکاٹ بھی سات اور ٹی اے ڈی بھی لگی ارکان حاضری لگا کر احتجاج میں شریک ہوتے رہے سادیا ملک علیاس خان غلام رضا شاہ محمد اور محمد ارپان دولتانہ نے حاضری لگائی اسمبلی کی سیڈیو پر لگی ارکان کا احتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کے نارے چھے میں سے چار محتل ارکان کا اسمبلی کی گیٹ پر احتجاج یاسین سوہل اور مرزا جعوید آج نہ آئے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کا نیا موڑ محتل ارکان کے ساتھ احتجاج سیاسی کارکن ایوان میں کیو آئے سپیکر پرویز الہی کا سخت نوٹس پنجاب اسمبلی کے چیپ سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر مواطل گزشتہ روز مواطل لگی ارکان کے ساتھ سیاسی کارکنوں نے اسمبلی احاطہ میں نارے بازی کی تھی بائیکوٹ کے ساتھ حلف پرداری کی بھی تیاری مصرمی قنون کے نو منتقی برکان کل حلف اٹھائیں گے سبائی پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ملک احمد خان کہتے ہیں سپیکر نے جالی تصاویر جاری کر کے لیگی ارکان کا ایمج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کیپٹن ریٹائیڈ سفتر کی نیب خیبر پی کے میں طلبی کا معاملہ نیب نے نوٹس بھیجوا دیا مگر ذکر نہیں کیا کس کیس میں طلب کیا گیا ہے وکیل آزم نظیر کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائیڈ سفتر کی دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی نیب کو گرفتاری سے روک دیا مشن کلی لہور بلدیا عزمہ اور زلہ انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن لوہاری فش مارکٹ اور بھارٹی چوک میں بڑی کار روائی پچیس ٹن فش قبضے میں لے لی غیر کانونی ٹیکسس ٹینڈ واہ گزار پیٹرل پم بھی سیل ریلوے سپورٹس کامپلیکس کے لیے مختص اراضی پر خانہ بدوشوں کی جھگیاں مسمار شہر میں ایک اور سگنل فری کوریڈور منصوبہ ایل ڈی اے نے تعمیر کے لیے کمر کس لی اکبر چوک سے رائیوڈ روڈ تک ٹرافک سگنل ختم کر دیے جائیں گے چونسٹھ کرون روپے لاغت آئے گی منصوبے کا پی سی ون تیار کر لیا گیا شہر میں چھوٹا ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا پرنچ ڈیویلپمنٹ ایجنسی نے اندھیہ دے دیا ایم ڈی واسا زہید عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملہ تیپ آ گئے غیر ملکی کمپنی کا ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے امادگی کا اظہار ظہور اخلا گیلری نیشنر کالیج آف آرٹس میں خصوصی نمائش اسٹریلین ہائی کمیسٹر مارگیٹ ایڈمیسن کی بطور مہمانے خصوصی شرکت پاکستانی آرٹسٹ کی مہارت کو خوبصراہا اداکارہ نور کا کردار سازی پر طالبات کو لیکچر بولی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا سورہ رحمان کے علاج سے میری زندگی بلکل تبدیل ہو گئی لوکٹو جاوید کے پاس عشق مجازی کا مسئلہ حل کرانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روشناس کرا دیا لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی میں نور کا خطاب اور نیشنل ویمن فٹول چیمپینشپ بابڈا اور آرمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا تیمی فائنل میں پنجاب اور کراچی یونائیٹڈ کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا